بند پہلے ہونا نہیں چاہیے چاہیے تھا بند ہو گیا تو اچھی بات ہے سرے جو کشمیر میں اندر پوریمنٹ کلنگ ہوئے تو فیملی کہتی ہے کہ اس پہ انکواری ہونی چاہے وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ناملی خاص طور سے یہ مریض چنتہ کا بشہ ہے بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ پیچھلے دنوں میں جو کلنگ ہوئی ہے اور ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے اس پہ کوئی پکڑا نہیں گیا جب بھی کوئی کلنگ ہوتی ہے تو دو تین دن میں کوئی پکڑا جاتا ہے لیکن جتنی بھی ابھی یہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے اس میں کوئی ابھی پکڑا نہیں جاتا ہے پکڑنا بہت ضروری ہے تاکہ کیونکہ یہ کوئی دوسری ایجنسی آپریٹ کر رہی ہے ملٹنز ایجنسی ہوگی لیکن چونکہ ان کا موڈس اپرنڈ ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ ڈیفرنڈ ہے جہاں شروع میں ملٹنسی ہی ہماری سٹیٹ میں شروع ہو گئی تھی تو اس وقت دو تین چیزیں الگ الگ وہ کرتے تھے بلاس کرتے تھے اور پھر ایک ایپ فورٹی سیون استعمال کرتے تھے پھر کار میں لوگوں کو بھارتے تھے اس کا علاج گامر نے نکالا بلٹ پروپ گاڑیا جو لیڈرز تھے ان کو بھی یا سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی پھر گرنیٹ کا استعمال کیا پھر گرنیٹ کے لیے بھی وہ کچھ نہ کچھ سٹیٹ نے ایک حل نکالا کہ اس کو کیسے روکا جائے اب یہ جو بلکل پاس میں آکے چھوکے آ کسی آدمی کے ساتھ بلکل بگل سے گزر رہا ہے اور گولی مار کے جا رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس کو جب تک کوئی پکڑا جائے ایک آدمی نہیں تو اس سے اس کا پورا علاج ہو سکتا ہے کیا بقصد ہے یہ کیسے کرتا ہے یہ گولیا کہاں سے یہ ریوالور کہاں سے لائیتا ہے تو پکڑنا ضرور جی ہے آج آپ کا کھتے چناب کا دورہ ہے اگر بات کریں گے کھتے چناب ہے جو کانگریس کا گھڑ مانا جاتا تھا لیکن جو ہے جمہو کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے لوگ جو کانگریس سے دور ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے اسی یا کانگریس لیڈر لوگوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں یا اس کی اور کوئی وجہ نہیں کئی چیزیں ہیں اس میں پہلی جو فریڈم تھی پولیٹیکل پارٹیز کو کچھ سال پا وہ آج فریڈم نہیں ہے وہ آزاد ہی نہیں ہے سیاسی پارٹیوں کو جو دوسری پارٹی ہیں جو سرکار میں ہیں یہاں یا نیشنل لیول میں بہت دباب ڈالتے ہیں دوسری پارٹیوں کو ان کے کام نہیں ہوتے ہیں ہمارے وقت میں کبھی دو چیزیں نہیں پوچھی جاتی تھی کام دینے کے لیے سڑک دینا ہو سکول دینا ہو ڈسپسری دینا ہو نوکری دینا ہو پرائیویٹ کوئی کام کرے سڑک پہ کام کرے کنسٹرکٹر میں کام کرے نہ اس کا مذہب پوچھا جاتا تھا نہ اس کی پارٹی پوچھی جاتی تھی لیکن بدکس میں تیسے آپ پارٹی اگر دوسری پارٹی کا ہو چاہے کسی مذہب کا ہو لیکن اگر رولنگ پارٹی کا ہے تو اسے کام نہیں ملے گا صرف رولنگ پارٹی سے ایسوسیٹڈ ہونا ہے اسی کو کام ملے گا یہ جمہوریت میں بہت ہی بری چیز ہو رہی ہے اور اس کا جمہور پراونس میں اور خاص کا اور سے چناب ویلی میں بہت برا اثر پڑا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کل بھی جتنے لوگ ملیں آج بھی ملیں کہ بھائی کوئی کہتا ہے نیشن کارفرس کا ہو کاغرس کا ہو دوسری پارٹی کا ہو رولنگ پارٹی کا ہو اس لئے اس کو کوئی کام نہیں ملے گا اس کا کوئی ٹنڈر اپرو نہیں ہوگا تو یہ ہریسمنٹ جو ہے وہ جب وہ کشمیر میں جو نان بی جی پی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ تو بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے کل رات کو آپ کے جو خاص لیڈر ہیں جو آپ کے رائٹ ہینڈ ہے سروڑی صاحبے نریش گپتا جی اور بھی کئی لیڈر ہیں انہیں جو ہے پارٹی سے ریزائن کیا ہے اہدے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں جو ہے وہ ہائی کمان جو ہے احمد میر کو جو ہے انہیں نشانہ کیا ہے اب اگر وہ نشپکش بنائیں جیسے پہلے ہوتی تھی ہمارے وقت کوئی اس میں پولٹیکل دخل نہیں ہوتا تھا تو فائدہ ہوگا لیکن اگر ٹیبل پہ بنائی جائے اور کس کو کس گاؤں کو کس سے جوڑ دا ہے کس لیڈر کو کس کس طرح سے مار دا ہے دوسری پارٹی کے تو پھر تو نقصان ہوگا پھر وہ جمہوریت کے خلاف ہے کیونکہ آج تک جتنے بھی کمیشن بنے ہیں شروع سے ہی کبھی نہ ہم سے کسی نے پوچھا نہ ہم نے کئی بھی کمیشن کو بتایا کہ کیسا ہونا چاہیے نیشنل لیول پہ یا سٹریٹ لیول پہ لیکن اگر میں نے اسی طرح سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نشپکش طریقے سے انڈیپنڈنٹ طریقے سے کمیشن کی کہنے سے کیا جائے اور ان کی صلاح لی جائے تو سٹریٹ کو فائدہ ہوگا اور توڑ جوڑ کے اگر کیا جائے کہ پارٹی کے کہنے سے کمیشن چلائے بنائے تو ظاہر ہے اس سے اور پہلے ہی بہت اکسان ہوا ہے ڈھائی سالوں میں پانچ اگس سے لے کر وزار انیس سے آج تک جو تناؤں بڑا ہے سوسائٹی میں جو پولٹیکل پارٹیز کے بیچ میں تناؤں بڑا ہے دوریاں ہو گئی ہے وہ دوریاں اور زیادہ بڑھیں گے اگر آنے والے دنوں میں اسیمبلی الیکشنز ہوتے ہیں کیا کانگریس کے کینیڈیٹ جو ہے گولام نبی آزاد ہوں گے یا گولام نبی آزاد جو ہی دوسری پارٹی کے کینیڈیٹ جمہ کشمیر میں اوپر کر آئے گا یہ تو یہ آپ نے ابھی بہت دور کی بات کی ابھی ادھر چھوڑاتے اس کو وہ بہت دور کی بات ابھی کی ابھی تو جمہ کشمیر میں ماحول بنانا ہے کیونکہ ڈھائی سال سوا دو سال ہوئے پبلک میٹنگیں نہیں ہوئی کچھ پانچ اگس دوہزار اندیس کی رییکشن کی وجہ سے اسٹریٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی وجہ سے اور کچھ کووڈ کی وجہ سے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے میرے خیال میں سوا دو مہنے ہو گئے کہ پبلک میٹنگیں نہیں ہو رہی ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ جمہ کشمیر میں ماحول بنانا ہے ایک سیاسی ماحول بنانا ایک پولٹیکل ایٹماسفیر کرنا ہے تاکہ لوگ الیکشن میں حصہ دیں کیونکہ اب لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں کبھی اسمبلی بنتی ہے کبھی گورنڈ رول بنتا ہے کبھی سٹیٹ کو دو حصے کیے جاتے ہے کبھی ال جی کا رول ہوتا ہے کبھی کسی کا رول نہیں ہوتا ہے اس وقت تو مس رول ہو رہا ہے چوتھی ایک کٹیگری ہے جہاں کچھ رول نہیں ہو وہ مس رول ہوتا رہا ہے اس وقت چوتھا سٹیز سے ہم مس رول کے سٹیز سے جا رہا ہے نو رول کے حساب سے جا رہا ہے ہمیں دیکھیں جی کچھ ڈیپوٹیشن ملے جس کو مرضی آئے وہ سیکرٹری کو آئے گا کوئی تال میں نہیں تو جب اس کے کسی کے بیج میں تال نہیں ہوتے اس کو یا نو رول یا مس رول مولتا ہے تو اس تمام چیزوں سے اگر کوئی اس کا کارگ یہ ہے کیونکہ کوئی جواب دے نہیں کسی کو الیکشن نہیں لڑتا ہے کمیشنر سیکرٹری آئے گا آج کیا ٹرانسفر ہو جائے گا جہاں جائے گا باہر جائے گا اس کو کس نے پوچھنا لیکن ایمیلے اور منسٹر یہ نہیں کر سکتا کیونکہ ایمیلے کو وہاں سے الیکشن لڑتا ہے منسٹر کو وہاں سے الیکشن رہنا اس کو سٹیک چھوڑ کے نہیں جانا ورنہ ہرا دیں گے لوگ تو اس نے جمہوریت میں لوگ تن تن میں الیکشن ہونا اور الیکٹڈ سرکار سی اور بی ڈی سی کا حال ہو رہا ہے چند تو لیے لیکن جو انہوں نے بجٹ گیا وہ بجٹ واپس نہیں آیا ایک سال سے وہ وہیں رہ گیا لیکن ٹیلی ویجن پہ آپ سر رہے گئے کہ ہم نے ڈی ڈی سی الیکشن کی بی ڈی سی الیکشن کیے لیکن اس کا پرنام کیا ملا کچھ رہی ان کو پاوس جب تک نہیں ہوئی ان کے لیے الوکیشن بجٹ نہیں ہوگی وہ پلان نہیں اگر بنائیں گے ان کی اپنی طاقت ہونی چاہیے وہ تھرڈ ٹائر ہے جیسے باقی سٹیٹ میں گزرات میں مہاراش میں دوسری سٹیٹ میں وہاں کوئی بھی امیلے بنے اور ونسر برنے کے لیے تیار نہیں ہوتا زلہ پرشد بڑھا رہا ان کے سب ڈسٹرک میں مہاراش سے پندرہ سونہ سال ایمپی رہا ہوں کوئی امیلے نہیں برنا چاہتا تھا سب زلہ پرشد بڑھا چاہتا کیونکہ ڈسٹرک کے جتنے بھی ہسپیٹل ہوتے تھے ان کی اپائنٹ بینٹ ٹراسفر زلہ پرشد کے ڈسٹرک میں جتنے ہائر سیکنڈری سیکنڈ سکول ہے وہ سب زلہ پرشد اپائنٹ ٹراسفر زلے کے اندر جتنے بھی سڑکے ہیں ان وہ سڑکے کا پلان اور بنانا سمن کے ایریگیشن زلے کا سب زلہ پرشد یہاں تو بیچاروں کے کوش نہیں ہے پدرہ ہزار تنکہ ہے بچ چھٹی کرو اور جہاں سرکاری منطری نے آنا ہے دلی سے یا کسی ایڈوائزر نے ان کی حاضری دے دو تو بیچاروں کی حاضری دینے میں پورا مہنہ جاتا ہے تو اس کے لیے تو ڈی 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 ڈی